رانہ سناؤلہ پاکستان کے ان سیاست دانوں میں سے ہیں جن پر ماضی میں میڈیا پر بھی بہت کچھ کہا جا چکا ہے اور مخالف سیاسی جماعتوں کے علاوہ ان کی اپنی جماعت کے دیگر لیڈران بھی ترہ ترہ کے الزامات لگاتے رہے ہیں دوہزار آٹھ میں مسلم لگ نون کی لیڈرشپ کئی سال کی جلا وطنی بھگت کر واپس آئی اور دوبارہ سے پنجاب میں برسر اقتدار ہوئی تو شہباز شریف نے رانہ سناؤلہ کو وزیر قانون بنایا انہوں نے اس حیثیت سے مبینہ طور پر پنجاب میں ان کو میسر تمام تر سرکاری مشینری کو استعمال کرتے ہوئے مسلم لی کاف میں سے ایک فورورڈ بلوک بنایا اور ایسا فورورڈ بلوک بنایا کہ آدھی سے زیادہ پارلیمانی پارٹی توڑ کر پنجاب کے ایوان میں ان کی لیڈرشپ ہی تبدیل کر دی اور چودری خاندان کو ان کی اپنی ہی جماعت میں غیر موثر کر کے رکھ دیا اسی دوران ان کی مولانا لدھیانوی اور دیگر مذہبی انتہا پسند گروہوں کے لیڈران کے ساتھ تصاویر کا بڑا چرچہ ہوا دہشتگردی اروج پر تھی ملک میں اہل تشید جلوسوں پر حملے معمول بن چکے تھے رانہ سناؤلہ کے خلاف ان تصاویر کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا گیا اور پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ ان جماعتوں کے سرپرست ہیں رانہ سناؤلہ کا دعویٰ تھا کہ وہ ایک زمنی الیکشن کے سلسلے میں جماعت کے لوگوں کے ساتھ ملے تھے اور دیگر جماعتیں بھی اپنے اپنے علاقوں میں ان کی سیاسی حمایت حاصل کر دی تھی اب حقیقت کیا ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے لیکن ان تصاویر نے ان کی دہشت میں اضافہ ضرور کیا بعد ازہ یہی انتہا پسند گروپ ان کے خلاف بھی ہوئے جب ان کے خلاف پنجاب میں آپریشن شروع ہوئے اور رانہ سناؤلہ کے مخالفین کو سپورٹ کیا تاہم رانہ سناؤلہ اپنے حلقے میں ان کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں دوہزار اٹھارہ کے بعد مسلم لیگ دون اپوزیشن میں آئی تو رانہ سناؤلہ کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ اپنی جماعت پر نظر رکھیں ان کی پارٹی کے اندر کی انٹیلیجنس پر نواز شریف کو اتنا بھروسہ تھا کہ ان کے تمام فیصلوں میں اس انٹیلیجنس کو قلیدی حیثیت حاصل رہی دوہزار اکیس کے آخر میں پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کا فیصلہ کیا گیا تو وہ بھی رانہ سناؤلہ کا کردار انتہائی اہم تھا ان کی دبنگ شخصیت جو کہ یقیناً بہت سے حوالوں سے متنازبی ہے اب ایک بار پھر موجودہ حکومت کا مرکزی کردار بن چکی ہے کہ جب ان کے پاس ملک کی وزارت داخلہ ہے اور سابق وزیر اعظم عمران خان ایک مرتبہ پھر مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف قدم بڑھانے کا فیصلہ کر چکے ہیں اس حوالے سے متعدد بیانات سامنے آتے رہے ہیں جن میں پور تشدد کارروائیوں کی بات بھی ہوئی ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے بارہا اعلان کیا کہ لانگ مارچ خونی ہوگا وہ ماضی میں بھی جلاو گھیراو کی باتیں کرتے رہے ہیں فواد چودری شیری مزاری اصد عمر سمیت پی ٹی آئی کے دیگر احنوما بھی خونی انقلاب خانہ جنگی وغیرہ کی باتیں بار بار کر چکے ہیں ایسے موقع پر رانسانہ اللہ کا ایک ایسا بیان سامنے آیا ہے جو بہت سے لوگوں کے لیے باعث سے تشویش ہونا چاہیے انہوں نے کیا کہا سنیے یہ جو لانگ مارچ ہے یہ خونی لانگ مارچ ہوگا میری بات سن لو اگر تم نے یہ اپنا بیان واپس نہ لیا اگر تم نے اپنے اس بیان کے اوپر مذرت نہ کی اگر تم نے اس بات کی یقین دہانی حکومت بھی اور قوم کو بھی نہ کروائی کہ یہ لانگ مارچ جو ہے یہ پرامن ہوگا یہ لانگ مارچ جو ہے ایک سیاسی ایکٹیوٹی ہوگی یہ جمہوری لانگ مارچ ہوگا یہ پرامن لانگ مارچ ہوگا اگر تم نے یہ نہ کیا تو میری بات سن لو میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا تم مجھے جانتے نہیں ہو یہ تمہاری چرب زبانی ہے اور یہ تمہارا اس قسم کی جو گفتگو ہے تم یہ کرتے آ رہے ہو بڑے عصے سے اور اس طرح کی جو ہے وہ تم لکشے دار باتیں کر کے لوگوں کو برگلاتے ہو لوگوں کو کہتے ہیں جی لوگ جو ہے وہ آگ لگانے کو تیار کوئی بندہ آگ لگانے کو تیار نہیں کسی نے بات نہیں کی تم لوگوں کو آگ لگانے کی جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہو تم اپنے اس جو ہے وہ تمہارا حرام وجود اس کو آگ لگاؤ تم اپنے آپ کو آگ لگاؤ رانہ سن اولا کے اس بیان کو جہاں ایک گھمکی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے وہیں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ریاست کے اندر چند اناثر بار بار لوگوں کو تشدد پر اکسا رہے ہوں کشت و خون کی باتیں کر رہے ہوں آگ لگانے کے اعلانات کر رہے ہوں مخالفین پر حملوں کی نہ صرف ستائش کر رہے ہوں بلکہ کچھ رپورٹس کے مطابق ان کی منصوبہ بندی میں بھی شامل ہوں تو ایسے میں حکومت کیا کر سکتی ہے رانہ سن اولا کو اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے لیکن دوسری طرف بھی یہی مشورہ ہوگا کہ ملک کو جلاو گھراؤ قتل و غارت اور خون ریزی کی طرف لے جانے سے گریز کیا جائے ان الفاظ کو اپنے مباحث سے دور رکھا جائے اور کوشش کی جائے کہ سیاسی معاملات کو سیاست تک ہی محدود رکھا جائے غداری توہین مذہب کے ناروں اور ایف آئی آر سے باز رہا جائے اور جس حد تک ممکن ہو ملکی امن و سلامتی کے لیے کوشش کی جائے پاکستان اور خصوصاً اس کی معیشت مزید کسی تصادم کے متحمل نہیں ہو سکتے